اللہ کا نیک بندہ تھا کہیں جا رہا تھا جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ خیر آگے چلا گیا کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑھیں ویرانہ ہی ویرانہ ہیں ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس شخص نے اس فقیر سے اللہ والے سے پوچھا بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا خوبصورت بستی تھی یہ عالی شان مکان تھے اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑھیں یہ آخر کیوں تو اس فقیر نے کہا بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرہ تھا ہی ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرہ تھا اس بے نمازی کی نہوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور نہ دانو بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نہوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے صحابی کو پیاس لگی انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے صحابی نے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو کہا جب سے آپ نے پانی مانگا جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے اس لئے میں نے آپ کو جگا کر آپ کی آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا اور خود سوئی بھی اس لئے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کتا ہی نہ ہو جائے اس لئے پانی لے کر کھڑی ہی رہی صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا بھلا ہووی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو میں دینے کو تیار ہوں یہ سن کر صحابیہ نے کہا میرے سرطاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا بیوی نے طلاق کیوں مانگی صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصل ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے کہاں جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں دونوں جا ہی رہے تھے راستے میں صحابی کا پاؤں فسلا وہ موں کے بل زمین پہ گر گئے بیوی نے فوراں ہی صحابی کو اٹھایا اٹھاتے ہی کہا اوہ میرے سرطار تجھے چوڑ تو نہیں لگی اوہ تجھے چوڑ تو نہیں لگی صحابی نے کہا بھلا ہو بھی واقعی تو سب ٹھیک ہے لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی شدید تکلیف ہو رہی یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا اوہ واپس گھر چلتے ہیں اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہا وہ کیسے یہ ماجرہ کیا ہے صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کی ایمان میں شک ہوتا ہے اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے اتنا عرصہ بیٹ چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اس لئے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فیدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمایا گئے ہو ایک عبادت گزار تھا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ لکیا کرتا تھا روزانہ اس کے پاس ایسی جہاں سے رزق آتا تھا روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کی نیچے اترا پہاڑی کی نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا عبادت گزار نے جا کر دستک دی عیسائی بہر نکلا ہاں بھی کیا لینا ہے اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے ایک روٹی چاہیں اس عیسائی نے کیا کیا تین روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی اب یہ عبادت گزار تین روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کی اوپر جاہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتہ تھا وہ کتہ عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا بھوکا اس شخص کو لگا کہ کتہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو اس عابد نے کیا کیا ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی کتہ روٹی کھانے لگ گیا عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے اس کے جیسے ہی قریب گیا بھوکا اس کو لگا کتہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی کتہ روٹی کھانے لگ گیا عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھ اس کے قریب گیا بھونکا اس کو لگا کتہ مجھے پھرسے کاتنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا کاتنے لگا جب تیسری مرتبہ بھی کاتنے لگا تو عبادت گزار نے کہا کتہ اے اوہ تھوڑی سی تعلیم کر اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے تین روٹیاں ملی تھی میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی اس کے بہوجود بھی تو مجھے کٹنا چاہتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی جب عبادت گزار نے کہا نا کتے تجھے شرم نہیں آتی اس کتے نے کہا اے حضرت انسان شرم مجھے نہیں شرم تو تجھے آنی چاہیے کہا وہ کیسے تی نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں چار چار دن گزر جاتے ہیں عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں تین دن کا بھوکا ہوں عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں اے حضرت انسان تین دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں تین دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارہ نہیں کیا اور تُو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے ایک دن کی روٹی نہیں ملی اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے مجھے بتا شرم تجھے آنی چاہیے شرم مجھے آنی چاہیے کہ یہودی تھا وہ اپنی زمین پر جہاں بھی کونہ خدوا تھا پانی کروا نکلتا جہاں بھی کونہ خدوا تھا پانی کروا نکلتا بڑا ہی پریشان تھا ایک دن اس کو کسی نے کہا جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراں ہی قبول ہوتی ہے جا کر اس سے دعا کروا تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا وہاں میری حضور بیٹھوں ہیں صحابہ کے ساتھ جا کر اس نے کہا اے محمد یہودی تھانا اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی اے محمد میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے مسلمانوں کا نبی ہے میری زمین ہے میں جہاں بھی کونہ خدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے کافی دنوں سے میں پریشان ہوں اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا اگر آپ میرے کونہ کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا میں قربان جاؤں میرے قریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کونہ میٹھا کر دیں میں قربان جاؤں میرے قریم آقا قوان بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے کلیمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا قوان میٹھا کرتے ہیں میرے قریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں ایک طرف یہودی جا رہا ہے صحابہ پیسے جا رہا ہے چلتے چلتے جیسے ہی قوان کے قریب پہنچے میرے نبی نے کیا کیا جاتی ہوئے اپنا تھوک کو مبارک پھینک دیا اپنا لواب دہن کوئں کے اندر پھینک دیا اپنا لواب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے قریم نبی نے فرمایا یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے یہودی تیرا کوئں میٹھا ہو گیا ہے اس نے کہا اگر تھوک پھینکنے سے کوئں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا میرے موں کے اندر تھوک نہیں میرے قریم نبی نے فرمایا یہودی تیرا کوئں میٹھا ہو گیا ہے اب کلیمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہورا پہلے میں چکل اس نے ڈول لٹکایا پانی نکالا پانی پیا اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا دوسرے کونے پر گیا تالاب تھا بڑا دوسرے کونے پر گیا اس نے ڈول لٹکایا پانی نکالا پانی پیا اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا میرے کریم نبی نے فرمایا وہ یہودی تیرا کونہ میٹھا ہو گیا ہے اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا اس نے کہا نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا چوتھے کونے پر گیا تالابی کونے کے چوتھے کونے پر گیا جا کر اس نے ڈول لٹکایا پانی نکالا پانی پیا تو پانی میٹھا تھا پانی میٹھا تھا میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ یہودی کہنے لگا اے محمد مجھے ایک بات تو بتا دے کہا کونسی بات کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تُو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا اثر یہاں تک کیسے آ گیا اتنا بڑا تالابی کونہ ہے اتنے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا اے کائنات کے نبی نے تیرے کونے کے اندر اپنا لوا پہ تہن پھینک کر صرف تیرا کونہ ہی نہیں مدینہ کی مٹی بدل کر رکھ دی یہودی قدموں پہ گرا گر کر کہنے لگا یا خدا جس نبی کے لوا پہ تہن کے صدقے تُو نے میرا کونہ مٹھا کیا ہے اب اسی کے قدموں کے خاک کے صدقے میرا دل بھی مٹھا کر دے اللہ کی ولیہ حضرت رابیہ بسری کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا رابیہ بسری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں رابیہ بسری میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں لہٰذا تجھے اپنانا چاہتا ہوں تجھ سے شادی کرنا چاہتا رابیہ بسری نے کہا اچھا تُو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے اور تُو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے تُو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جی جی تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں تجھ سے شادی کرنا چاہتا یہ سن کر رابیہ بسری نے کہا نوجوان پھر اس طرح کر میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے میں چاہتی ہوں تو میری بہن سے ہی شادی کر نوجوان نے کہا تیری خوبصورت بہن کہاں ہے رابعہ بسری نے کہا میری خوبصورت بہن تیری پیچھے ہی کھڑی نوجوان نے یک لص مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بسری نے نوجوان کے موں پر ایک تماشا مارا تھپڑ مار کر بولیو بدبخت محبت رابعہ بسری سے کرتا ہے تکتہ غیروں کو ہے کوئی عشق رابعہ بسری سے کرتا ہے تکتہ غیروں کو ہے ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتیاں اس شخص نے اپنے سر میں خاک ڈالی کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا مڑ کر جب کسی اور کو دیکھا تو میرے موں پر ایک تماشا لگا کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو جوانو محبت میں بھی خالص بن جاؤ عشق میں بھی خالص بن جاؤ معرفتِ الٰہی میں بھی خالص بن جاؤ جب تم محبت میں پیار میں معرفتِ الٰہی میں عشقِ الٰہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ خود آواز دے گا فزکرونی آزکرکم میرے بندے میرے محبوب اب تم میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر میں تیرا ذکر آشب بنیم پہ بیٹھ کے کرتا پردیس میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے تو جواب یہی ملتا ہے جی وہاں کا پانی سہی نہیں اچھا بال جھڑ کیوں گئے ہیں کہتیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی ہیں آخر کیوں کہتیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں تو یار تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں سیعت خراب ہو گئی ہے آخر یہ سب کیوں ہوا تو پردیسی جواب دیتا ہے میاں وہاں کا پانی سہی نہیں ہے وہاں کا پانی کروا ہے میرا اللہ جانتا ہے اگر ان پردیسیوں کی اندر جھان کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو بہن یا بیٹی کی شادی کا غم کسی پردیسی کو ماں کا غم کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشکتیں کات رہا ہے تو کسی پردیسی نے اپنے باپ کا کرز اتارنا ہے کسی نے بچوں کو امدہ تعلیم دینی ہے تو کسی پردیسی نے بھوک سے نڈھال بچوں کے موں میں نوالا دینا ہے اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں مدینے کی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا نا میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا عالی شان مکان بن رہا تھا میرے نبی نے دیکھا پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے کسی نے کہا جی فلان انساری کا مکان خیر میرے نبی آگے چلے گئے کسی نے اس انساری کو بلا کر کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا اس نے کہا اچھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا اس انساری نے کیا کیا کدال اٹھایا مکان کو مٹی کے برابر کر دیا مکان کو مٹی کے برابر کر دیا کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا میرے نبی نے دیکھا پوچھا میاں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا خوبصورت مکان بن رہا تھا اب مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے ملبہ پڑھائے مکان کہاں گیا ہے کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرا دیا میرے حضور نے فرمایا مکان مالک کو میرے پاس بلاؤ مکان مالک آ گیا انساری آ گیا میرے حضور نے پوچھا میاں اور تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا آج مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے کیوں اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے میرے حضور نے فرمایا کیا وجہ بنی اس انساری نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے جب میرے نبی نے فرمایا میاں تُو نے مکان کیوں گرایا ہے تو صحابی کی چیخ نکل گئی رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا تھا ہم ایک لمحے کے لئے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے ہم ایک لمحے کے لئے اپنے باطن پر اتریں اور سوچیں کیا چاول بنانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کی رنگ میں رنگیں جائیں میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو تمہیں شنخت کار دکھنا پڑے دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں فرمایاں نا میاں نا کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیری وضاقتیں تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی اسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی کملی سی عورت آئی اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا میرے کریم نبی اٹھے دروازے پر گئے جی کیا کہنا ہے اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا آئے کڑکتی دھوپ تھی تتی ریت تھی یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا بے تکی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی ایسے گھماتی رہی گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے عرض گزار ہوئے بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس نے آپ کا قیمتی وقت جائے کر دیا تتی ریت کڑکتی دھوپ اوپر سے بے تکی باتیں حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے وہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اس عورت نے آکے آپ کا قیمتی وقت جائے کر دیا ہائے یہ سن کر میرے قریب نبی نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنی درد کس کو سنائے گی اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا عمر جا کے اس بڑیہ کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے بڑیہ جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا تو بے تکی باتیں سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا ایک فقیر تھا اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیے کرتا تھا اگر اس فقیر کے پاس اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ کرد لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیے کرتا وقت گزرتا رہا سخاوہ چلتی رہی ایک دن ایسا آیا زندگی کا سورج ڈھل گیا فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں فقیر کی عادت تھی نا کرد اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیے کرتا تھا مدد کیے کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے فقیر کی آخری دن تھے سارے کرد خواہیں کٹھے ہو گئے بیٹھ گئے ہاں بھی ہمارا کرد دو جو بھی پیسے مانگنے والا تھا بابا کہتا ہے بیٹھ جاؤ تجھے تیرا کرد دیتے کافی کرد خواہیں کٹھے ہو گئے اب بابا جی پریشان تھا پیسے ہیں نہیں ان کو ان کا کرد کیسے ادا کر اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسہ بیچنے والے بچے کی آواز رہی پتیسہ لے لو پتیسہ لے لو فقیر نے اس کو آواز دی بیٹا ایدھر آو فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسہ لے کر آیا اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسہ ہے نہ تیرے پاس سارا پتیسہ میرے ان مہمانوں کو کھلا اس بچے نے شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دور کر میں نے پتیسہ بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے اس بچے نے پتیسہ سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا جب پتیسہ ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو وہ بچہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا بابا جی پیسے دو پتیسہ آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا ہے پیسے دو فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جو دیتے ہیں تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر کہ ہم غریب سے لوگ ہیں میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں میری ماں نے صبح مجھے پتیسہ بنا کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے میں پتیسہ بیٹھ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں پتیسہ بیٹھ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں آج غریب ماں نے مجھے پتیسہ بنا کے دیا تھا جاؤ بیٹھ گیا اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا وہ تو بکی سو جائیں گی مجھے پیسے دو میں نے گھر جانا ہے میری ماں میرے انتظار میں ہوگی اس بچے نے کیا کیا اس نے رونا دھونا شروع کر دیں مجھے پیسے دو مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو ادھر بچے نے رونا شروع کیا ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسوں نکلے ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے آ کر فقیر کو کہا بابا جی بندہ اینہ چیز کا یہ توفہ قبول کیجی پھر حق میں دعا کیجی بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی اپنے خلیفے کو کہا یہ لو پیسے جتنے بھی کرز خان بیٹھے ہیں سب کو ان کا کرز دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو کرز والوں کو ان کے پیسے دے دیئے گے اس کے بعد بابا جی نے کہا میاں تمہاری مہربانی اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو لوگوں نے کہا بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا یہ پیسے دینے کیلئے پہلے کیوں نہیں آیا یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا ایک بچہ رونے والا آیا ہے سب کا کام کر گیا ایک نوجوان تھا وہ چیتے کی اوپر سوار تھا اور سامپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا جا رہا تھا آگے حضرت شیخ سادی نے دیکھا دیکھ کر پوچھا نوجوان اور چیتا بھی انسان کا دشمن اور سامپ بھی انسان کا دشمن تو چیتے کی اوپر سوار ہے سامپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کیا ان دونوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے یہ سن کر اس نوجوان نے کہا حضرت جب سے میں نے اللہ سے دوستی لگائی ہے نا انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی ایک شرابی نوجوان تھا گنہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا خطاکار تھا اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے قریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا کہا جی بیٹے کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے محلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں اگر تُو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے اگر تُو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے تو ماں مجھے بتا تُو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینگے گی ماں نے کہا ہائے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی محلت دے دے ایک پل کے لئے بھی اختیار دے دے تو میں تو فوراں ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی یہ سن کر کنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارہ نہیں کرتی مجھے بتا جو میرا رب ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی ایک ماں شوق نے آشک کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری یہ لے تھالی جا اپنی بڑی ماں کا کلیجہ نکال گیا اس بدبخت آشک نے چھری لی تھالی اٹھائی گھر آیا بڑی ماں سوئی ہوئی تھی اس بدبخت آشک نے بڑی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا سینے پہ چھری ماری کلیجہ تھالی پہ رکھا دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا راستے میں پاؤں سلپ ہوا موں کے بل گر پڑا ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا تجھے چوڑ تو نہیں لگی جوانو خدا کے لیے اپنے بڑھے والدین کی آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہوگی شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے میں نے کلم اٹھائی ماں لکھ دی آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے جی عورت جبان دراز تھی عورت بدتمیز تھی عورت یہ تھی عورت وہ تھی مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارن نہیں کر سکتی کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویہ کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھوننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں چھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا چھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا چھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا دلی پہ رکھا پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے آئے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا چھا ایک شخص فوت ہوا نا تو اس کے کسی عزیز نے رو رو کر اپنا گریبان پھار ڈالا ایک فقیر وہاں سے گزرا دیکھر کہا او نادان اگر مردے کو اٹھنے کی ہمت ہوتی اگر مردے کو طاقت ہوتی تو وہ تیری یہ حالت دیکھ کر اپنا کفن پھار ڈالتا اور تجھے بتاتا او نادان اور تجھے اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے اور تجھے اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے اور بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے کل تو بھی تیار ہو جا کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش میں ہل چلیا کوئی پلیا ناست نقریاں مچ کوئی ریت گرمتے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا تو کوئی کل چلے ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کے بستر کی اوپر سویا کرتا تھا اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من فول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کی اوپر سویا کرتا تھا ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کی اوپر سونے کا مزہ چکھے ہیں اس لونڈی نے کیا کیا جھالو رکھا نیچے چڑ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی سر رکھا آنکھ لگی نید آگئی ادھر سے نید آئی ادھر سے بادشاہ بھی آگیا بادشاہ نے دیکھا آئیں دو ٹکی کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑ کے سوئی اس کی جرت کیسے ہوئی بادشاہ نے سوٹا اٹھایا مارنے لگ گئے اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے کہا پہلے تو یہ بتا کہ تُو روئی کیوں ہے ہنسے کیوں روئی کیوں ہے ہنسے کیوں ہے اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لئے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے اور ہنسی اس لئے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑ کے سوٹا رہے اسے کتنی سزا ملے ایک فقیر تھا اللہ والا تھا متقی پریزگار تھا اس نے کسی جنازے میں شرکت کی جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا ہے نوجوان تیرا کیا خیال ہے اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے دفن کیا ہے اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا اس نوجوان نے کہا ببا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا یہ سن کر ببا جی رو پڑے رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا تم ضرور کر لیں اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا اللہ کو راضی کرنے تمہارے پاس تو وقت ہے نا تم قرآن پڑھ لینا تم اللہ کو راضی کر لینا ایک فقیر تھا اللہ والا تھا وہ اپنے بازو پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا اب چور اس طرف بھاگ رہا تھا فقیر نے کیا کیا ساتھ میں ہی قبرستان تھا فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا کسی نے دیکھ کر پوچھا بابا جی چور اس طرف بھاگ رہا ہے تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے یہ سن کر فقیر نے کہا بیٹے میں قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مر دیا ہے چلا جائے آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ایک بزرگ کے دل کا اپریشن ہوا نا تو دس دن تک ہسپتال میں پڑا رہا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاکھ روپیہ بل بھیج دیا بزرگ نے جیسے ہی بل کو دیکھا تو ایک دم چیخے مار مار کے رونے لگے زاروں کتار رونے لگے ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں تھوڑے پیسے کم کر دیتے ہیں بابا جی نے کہا ڈکٹر صاحب یہ تو پانچ لاکھ ہیں میں دس لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے تو ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر پانچ لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں کتار کیوں رو رہے ہیں یہ سن کر بزرگ نے روتے ہوئے کہا ڈکٹر صاحب رو اس لئے رہا ہوں کہ تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا ایک نوجوان تھا بیس سال رب کی نافرمانی کرتا رہا ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس میرے بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں ہم اس سے روٹے ہوئے کہ انادان بیس سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے بیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے ناراض کرتے ہوئے اب تو تجھے شرم آنی چاہیے جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے میرا مالک مجھ سے روٹا ہوا ہے تو وہ دھانے مار کر رونے لگا ترپنے لگا ایک میدان میں چل گیا اس نے روتے روتے کیا کیا دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دے کر کہنے لگا یا مولا مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے کہنے لگا یا مولا میں گنہگار سئی میں خطاکار سئی میں سیاہکار سئی میں مجرم ہی سئی لیکن مولا مجھے اتنا بتا دے کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں مولا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری رحمت کام ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں اے میرے مالک میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا میرا مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا میرا مولا مجھے اتنا بتا دے کیا تیری رحمت کم ہے یہ میرے گناہ زیادہ ہیں یہ تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہے نوجوانوں ادھر نوجوان کے سچے دل سے یہ بات نکلی ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے مولا موسیٰ تو تشبیح بیان کر رہا ہے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس کنہگار بندے سے جا کے کہہ دو اور میری رحمت کا سہارہ لینے والے تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو تو میرا محبوب ہی نکلا ہے اور میری رحمت کا سہارہ لینے والے جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے پھر میں اسے بخش نہ دوں یہ میری رحمت گوارہ نہیں کرتی جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے جو میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے میں اس کو بخش نہ دوں اللہ اکبر یہ میری رحمت گوارہ ہی نہیں کرتی اے بندے میرے رب کی رحمت تیرا برس جڑ کے انتظار کر رہی اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں وہ تو آوازیں دے رہا ہے اوہ میرے حبیب کے امتی ایک بار تو میری رحمت کی دہلیس پر قدم رکھ کر تو دیکھ اوہ میری رحمت تو تیرا برس چڑھ کے انتظار کر رہی ہے میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے ہے ایک بار تو میری رحمت کی دہلیس پر آ کر تو دیکھ اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا ایک شخص نے بڑے شوق سے ایک پالتو توتا رکھا ہوا تھا ایک دن بلی نے حملہ کیا توتا اٹھا کے لے گئی تو وہ بندہ زاروں کتار رونے لگے لوگوں نے کہا میاں رو مت اگر بلی توتا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا دوسرا توتا خرید لینا شخص نے کہا میاں میں توتے کی جدائی پر نہیں رو رہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے توتے کو کلیمہ سکھایا تھا وہ دن رات کلیمہ پڑھا کرتا تھا دن رات کلیمہ پڑھا کرتا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا جب بلی نے میرے توتے پر حملہ کیا تو توتا ٹی ٹی کرتا مر گیا اس کو کلیمہ بھول گیا جب مر رہا تھا تو ٹی ٹی کی آوازیں لگا رہا تھا وہ فکر میں اپنی کر رہا ہوں کہ کلیمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے کہیں ایسا نہ ہو مجھے کلیمہ بھول بھی نہ جائیں ایک بزرگ تھا اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کیلئے سجدہ کرنے سے روکا کہا بابا جی تنہیں سجدہ نہیں کرنا اگر سجدہ کروگے تو آنکھوں پہ اثر پڑے گا تازی تازی آنکھیں بنی ہوئی ہیں تیل کچھ دنوں کیلئے سجدہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنے نماز پڑھنی ہے تو اشارے سے پڑھنی ہے اس بزرگ نے کیا کیا گھر آتے ہی اس نے کھانا پہ نہ چھوڑ دیا نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا دو دن گزر گئے تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ایک گنہگار عورت تھی بدکار تھی سیاہ کار تھی خطاکار تھی ناچنے والی تھی توایف وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتہ ہے اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ گندی کیچڑ چاٹ رہا ہے اس عورت کو ترس آیا رحم آیا تو اس عورت نے کیا کیا کوئے کے اندر گئی جا کر ڈول لٹکایا پانی بھرا باہر نکالا اس پیاسے کتے کو پلائیا پیاسے کتے پر رحم کیا ترس کیا اس کو پانی پلائیا یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گنہگار عورت کی بکس ایک بخیل شخص تھا اس کی بیوی بڑی نیک تھی اس بخیل شخص نے اپنی بیوی کو قسم دی تھی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا ایک دن اس بخیل شخص کی غیر موجودگی میں ان کے گھر ایک سائل آ گیا اس سائل نے خدا کے نام پر سوال کیا تو اس اللہ کی نیک بندی نے تین روٹیاں اٹھائی سائل کو دے دی واپسی راستے پر اسی فقیر کو وہی بخیل شخص مل گیا کہنے لگا تجھے یہ تین روٹیاں کس نے دی ہیں کہا سامنے والے گھر میں رہنے والی نیک عورت نے دی ہیں بخیل تیز قدموں سے چل پڑا گھر آ کر اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا اوہ بدبخت میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کسی کو کچھ نہیں دینا اللہ کی نیک بندی بیوی نے کہا کہ اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے لہذا میں اس کا کہنا رد نہ کر سکی اس کو تین روٹیاں اٹھا کر دے دی اب بخیل شوہر نے کیا کیا جلدی سے تنور بھڑکایا تنور بھڑکانے کے بعد اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا اٹھ اگر تجھے اللہ سے اتنی ہی محبت ہے تو اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں ہی کود جا اب یہ اللہ کی نیک بندی ایک دم کھڑی ہو گئی اپنے زیورات لے کر تنور میں جانے لگی دیکھ کر بخیل چلانے لگاؤ زیورات تو یہاں چھوڑ کے جاؤ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا میاں آج میرا میرے محبوب سے ملاقات کا دن ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے محبوب کے سامنے جاؤں تو بند سمر کے جاؤں یہ کہتے ہی یہ اللہ کی نیک بندی تنور میں کود گئی اب اس بدبخت شخص نے کیا کیا تنور کو اوپر سے بند کر دیا تین دن گزرنے کے بعد جب اس شخص نے بخیل نے تنور کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی تنور میں بیٹھی اللہ کی یاد میں مزد ہے یاد الہی میں مشغول ہے اللہ کی قدرت سے صحیح سلامت تنور کے اندر بیٹھی ہے ایک دم غیب سے آواز آئیو نادان ہمارے دوست کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی دنیا کی آگ بھلا اس کا کیا بگا سکتی ہے ایک شخص نے اپنی بڑی ماں کو اپنی کندے پر بٹھایا سات حج کرائے سات حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی بڑی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے رات ہوئی سویا آنکھ لگی نید آئی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان سخت سردی تھی باہر برف باری ہو رہی تھی تو بچہ تھا ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تجھے پاکانہ آیا تو نے بستر گندہ کر دیا غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں تو نے بستر گندہ کر دیا تیری بڑی ماں اٹھی سخت سردی میں تھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پاکانے کو دھویا بستر کو صاف کیا بستر کو دھونے کے بعد چار پئی پی لٹایا خود دیلے بستر پہ سو گئی میں خود تھنڈے بستر پہ سو گئی تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا او نادان تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے او نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا ایک دن میرے حضور علیہ السلام مدینے سے گزرے تو ایک شخص گھوڑا لیے جا رہا تھا وہ گھوڑا تھا خوبصورت میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیشتے ہو کہا بیشتا ہوں کتنے کا اتنے کا سودہ تائے ہو گیا بات چیت ہو گئی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں رکو میں ابھی گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں رقم لے کے آتا میرے حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے کسی نے اسے رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں کھڑے ہو اس نے کہا جی مسلمانوں کے نبین نے گھوڑا خریدا ہے تو رقم لینے گئے اس کی انتظار میں کھڑا ہوں پوچھا کتنے کا بیچا ہے اس نے کہا اتنے کا بیچا ہے اس نے کہا میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں یہ گھوڑا مجھے دے دو کہا میں تو سودہ کر چکا ہوں کہا کوئی بات نہیں مکر جانا میرے حضور علیہ السلام کی آنے سے پہلے ہی اس شخص نے اس آنے والے کے ساتھ سودہ تائے کر دی پیسوں کی لالش میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا اتنے میں میرے حضور علیہ السلام بھی پہنچ گئے میرے حضور علیہ السلام نے پیسے اٹھائے دیئے کہا جی گھوڑا میرے حوالے کو اس نے کہا کونسا گھوڑا میں نے تو گھوڑا دیا ہی نہیں سودہ کیا ہی نہیں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو سودہ ہوا ہے میں گھر رقم لینے گیا ہوں کہا میں نے تو کوئی سودہ نہیں کیا میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگوں کا حجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ دو اگر تم گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچائے نہیں جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اس نے کہا مجھے کوئی گواہ دیں اب بھری بزم تھی حجوم تھا لوگوں کا اس نے گواہ مانگ لیا ہے لہٰذا اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا جب سودہ تائے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا قبل اس کے کہ کوئی دیر گزرتی اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے آئے کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودہ ہوا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں اس چیز کا گواہ ہوں میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودہ ہوا ہے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے ہیں میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے لیٰذا یہ گھوڑا جاؤ جب لوگ ہٹنے لگے جب میرے حضور علیہ السلام چلنے لگے تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور میں خزیمہ ایک بات تو بتاؤ کہا جی حضور فرمایا تم موقع پر موجود تو نہیں تھے پھر گواہی کیسے دے دی اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی یہ سن کر حضرت خزیمہ میرے نبی کے قدم چمتے ہوئے آرد گزار ہوئے حضور یہ گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی حضرت سیدنا علیہ السلام علیہ السلام شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے حضرت جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے نا غریب ہو گیا جب سے آپ کو پیر مانا ہے غریب ہو گیا حضرت سیدنا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام شہرِ خدا نے فرمایا میاں تے گھر میں ایک قیمتی چیز پڑی ہے جا کر اسے بیشتو امیر بن جائے گا اس نے کہا جی میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی کہا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیرے گھر میں ایک قیمتی چیز پڑی ہے جا کر اسے بیشتو امیر بن جائے وہ گھر گیا اس نے وہ قیمتی چیز تلاش کی اسے نہ ملی واپس آیا حضرت میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں گا آپ نے فرمایا چل بزار میں نہیں دیتا نہ دے مجھے دے دے بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ علی تجھے دینے کو تیار اس نے کہا حضرت خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ قیمتی چیز کونسی سن کر سیدنا علی جن مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے اندر یہ جو علی کی محبت ہے نا یہ مجھے واپس کر دے جو مانگنا ہے مانگ علی تجھے دینے کو تیار ہے اس نے کہا یا علی کائنات کی ساری دولت تیری جدی کی نوک پہ قربان کر دوں مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں جس سے تیری محبت سن لی جائے یہ سن کر علی فرمانے لگے اونادان پھر دل میں علی رکھتا ہے خود کو غریب کہتا ہے اونادان دجھے پتہ نہیں ہے جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے اور جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے اور جو میرے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشانہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں